آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں فلار ملز اسوسییشن اور محکمہ خوراک سندھ میں تھن گئی کراچی میں آٹے کا بہران شدت اختیار کرنے لگا فی کلو آٹا دو سو روپے تک پہنچنے کا خدشہ ہے محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ فلار ملز اسوسییشن بلاک مل کر رہی ہیں اسی حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے فلار مل اسوسییشن اور محکمہ خوراک سندھ میں تھن گئی کراچی میں آٹھے کا بہران شدت اختیار کرنے لگا دو ہاتھیوں کی لڑائی میں غریب عوام پس کر رہ گئے آٹھے کی فی کلو ریٹیل قیمت دو سو روپے تک پہنچنے کا خشہ پیدا ہو گیا فلور ملز اسوسییشن کے مطابق میکمہ خوراک کی جانب سے گندم کی خریداری کے باعث سپلائی نہیں مل رہی شہر میں ستر فیصد فلور ملز پر گندم ختم ہو چکی ہے منگل سے ملز بند ہو جائیں گی شہری کہتے ہیں پہلے ہی ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہے اگر آٹھا دو سو روپے فی کلو ہو گیا تو غریب کا جینہ اور مشکل ہو جائے گا دوسری جانب محکمہ خوراک سندھ کا موقع پہ سامنے آ گیا بتایا فلور ملز اسوسییشن بلیک میل کر رہی ہے مسنوی بھوران پیدا کر کے ملز مالکان مال سٹاک کرنا چاہتے ہیں فلور ملز کو پندرہ اپریل سے اب تک چار لاکھ گندم کی بوریاں دی گئیں مزید ایک سو چالیس ٹرک گندم بھر رہے ہیں دو سو گندم کے ٹرکس کو دیگر شہروں سے کراچی آنے کی اجازت بھی دی ہے